پہلا فوکس زیادہ بدی کو ختم کرنے پڑ ہے یہ کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر انشاءت فرمایا گیا وہ آیتِ قریم آمد آمد کو آپ کے لئے پڑھتا ہوں اور اس کی اندر ایک بات ہے ایک میسیج ہے اس پر فوکس کریں فرمایا آوز باللہ من شہد مَا آتاکم الرسول فقضو وما نحاکم انہو فانتاؤ یہ قرآن مجید کیا ہے اس کی تشریف میں صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں پروریٹی دیئے شرح کی فرمایا فَإِذَا نَحِيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَجْتَنِبُوهُ وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِأَمْلٍ فَأْتُو مِنْهُمَسْتَطَعْتُمْ یہ صحیح بخاری کتاب الائتسام بالکتاب دبست سننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانت فرمایا کہ اے لوگو اگر میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں اب کسی چیز سے منع کروں منع اسی چیز سے کیا جاتا ہے یہ کیا جانا مقصود ہے جس میں بدی ہے جس میں شر ہے جس میں ہلاکت ہے جس میں گناہ ہے معصیت ہے نافرمانی ہے فرمایا میں تمہیں جس چیز سے جب منع کروں فَجْتَنِبُوهُ اس سے کلیتن رک جایا کرو ٹوٹلی بلوک کر دو اس کو ٹوٹلی بلوک کر دو اپنے آتوں بین کر دو اپنی سنی فَجْتَنِبُوهُ اگلا جو حصہ ہارا ہے اس حجیث پاک کا اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے جس چیز سے منع کروں رک جاؤ جائے سے it should be the end وہاں بات ختم ہو جائے پھر فرمایا وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ مِأَمْرِنْ فَأَتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ اور اگر میں تمہیں حکم کروں نیکی کا عبادت کا طاعت کا خیر کا یہ کام کرو تو جتنی تمہاری طاقت ہو استطاعت ہو صلاحیت ہو اس قدر کیا کرو جتنا کر سکو اتنا کرو اب دیکھا دو چیزوں میں نیکی اور بدی طاعت اور معصیت خیر اور شر دونوں کے بارے میں statement different ہے جب شر کی بات کی بدی کی برائی کی گناہ کی تو نہیں کہا کہ جتنا ہو سکے اتنا رکھ جاؤ یہ نہیں کہا بھئی افرٹ کرو جتنا کر سکتے اتنا رکھو نہیں یہ نہیں فرمایا آقا لکھنا اس کے لئے ایک بنجائش اور سپیس ہی نہیں چھوڑی اس لئے کہ خواہ بدی اور برائی کا پورا دروازہ کھلا ہوا ہے خواہ ایک وینڈو ہے خواہ ایک سراخ ہے تھوڑی یا زیادہ بدی جب تک کرتے رہو گے بدی داخل ہوتی رہے گی خیر اور نیکی آپ کے دل میں کبھی جم نہیں سکتی اس لئے فرمایا جب میں کسی چیز سے منع کرو روکو تو ٹوٹلی رک جاؤ کلیتن رک جاؤ فج تنبو اس میں یہ آپ کو نئی اجازت دی بدی کو روکنے کے عمل میں کہ جتنا ہو سکے آپ بندہ یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں کوشش کرتا ہوں جس قدر ہو سکے میں برائی سے بجتا ہوں جتنا ہو سکے بدی سے بجتا ہوں نہیں یہ بات نہیں یہ اکسیپٹیبل نہیں ہے یہ اصول کے خلاف ہے آقا علیہ السلام نے کلیر کٹ اعلان فرما دیا اس کے جگہ نہیں ہے ہاں فرمایا بدی کو کلیتن روک دو دروازہ بند کر دو بدی تمہاری زندگی میں داخل نہ ہو برائی ناخل نہ ہو گناہ اور معصیت جو حرام ہے جسی اللہ اس کے رسول نے روک دیا ہے جس کے نتیجے میں جہنم ملنی ہے دوزخ ملنی ہے اللہ کی ناراضگی ہونی ہے گمرائی ہونی ہے اس کو ٹوٹلی بلوک کر دو فرمایا جب اس کو بلوک کر دو اگلا قدم کیا ہے وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِتْ پھر حکم آئے گا ہاں فرائض کی ادائیگی کے علاوہ یہ فرائض کے علاوہ ہے نماز ہے نوافل ہے تسبیح ہے ذکر اذکار ہے درود پاک ہے استغفار ہے صدقہ ہے خیرات ہے بلائے اضافی نیکیاں ہیں فرمایا جب حکم کرو نیکی کی کاموں کا کہ یہ کرو یہ کرو فَأْتُو مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ تو جتنی جتنی تمہاری طاقت ہو اتنا کرتے جایا کرو جتنی استطاعت ہو اتنا کرتے جایا کرو اب اس میں خیر ہی خیر ہوگی اس لیے کہ بدی کا دروازہ کلیتاً بند ہو چکا ہے اب بدی کی انٹرنس نہیں رہی تو جتنی نیکی کرو ایک ایک قطرہ بھی ہوگا تو قطرہ قطرہ ملکے دریاہ بنتا چلے جائے تو نیکی کے کرنے میں اتنا ناپ تول میں سختی نہیں ہے کرتے جائیں کرتے جائیں آگے آگے بڑھتے جائیں مگر بدی کے کرنے میں بڑی سخت حکم ہے کہ اس کو بالکل بلوک کرو یہ آقا علیہ السلام نے اس حکم الہی کی جو قرآن مجید میں آیا تھا اس کی وضاحت فرمائی